اس کے علاوہ آلو ٹکی دہی بڑے مٹر کے کباب مکھن ملائی باسکٹ چھولے بٹورے پیادی بھی کافی پریسید ہے گلوٹی کباب لکھنوں کا سب سے پریسید بوجن ہے مانا جاتا ہے کہ جب عمر کے ساتھ نوابوں کے دات کمزور ہونے لگے تو وہ کٹھو اور ماس کے ٹکڑے کھانے کو اسمرت تھے تب انہوں نے اپنے شاہی باروچی کو ایسا بوجن بنانے کا آدیش دیا جسے موں میں ڈالتے ہی گل جائے تب ہی اس گلوٹی کباب کا نچات ہوا کے علاوہ بوٹی کباب لکھنوں کے پریسید بوجن میں ایک ہے یہ مغلی پخوان ہے جو لکھنوں کے ساتھ پاکستان میں کافی پرخت ہے اسے مٹن کے پیس کو لگاتر آنچ پر پکانے کے بعد تیار کیا جاتا ہے یہ کافی سوادشت ہوتا ہے جسے کھانے کے بعد آپ انگلیاں چاڑتے رہا جائیں گے چکن اور چنے دال کو پیس کر بنایا جانے والا کباب چکن شامی کباب لکھنوں کے پریسید بوجن میں ایک ہے یہ کافی کرپسی اور سوادشت ہوتا ہے اسے لچھے دار پیاج اور روٹی کے ساتھ پروسہ جاتا ہے لکھنوں کا لکھنوی بریانی انیہ جگہوں کی تلنا میں کافی زیادہ پریسید ہے اسے بنانے کا اندازہ بھی کافی الگ ہوتا ہے یہاں بریانی کے سواد جیسا کہیں نہیں مل پائے گا لکھنوں گھومنے کا خرچ لکھنوں گھومنے کا خرچ آپ کے ماہاں پر ٹہرنے کے دن پر نربھر کرتا ہے یدی آپ ایک یا دو دن کے لیے لکھنوں کی آترہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کا کم خرچہ لگے گا وہیں یدی آپ زیادہ دنوں کے لیے جائیں گے تو آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا ساتھ ہی یدی آپ ہوای مارک کا چین کرتے ہیں تو اس کا بھی خرچہ جوڑنا پڑے گا اور یدی آپ پریوار کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ خرچ آئے گا